لکھنوں میں شیعہ وقبورٹ کے ادھیکش وسیم رزوی نے اسدوین اویسی کے بیان پر کڑا وی روجتا ہے اویسی کے پانچ اکر زمین کو لے کر دیئے گئے بیان پر رزوی نے زبانی حملہ بولتے ہوئے کہا کہ مسجد کی زمین وقت سمیتی کا معاملہ ہے اور اویسی اور کسی مولانا کو اس پر بولنے کا حق نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اویسی نے نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسا بیان دیا ہے سنٹرل وقبورٹ کو جو رام جن بھومی کے فیصلے میں پانچ اکر زمین دی گئی ہے وہ مسجد کے لیے دی گئی ہے جس کا لینڈ یوز چینج کر کے مدرسہ کالیج اسپتال نہیں بنایا جا سکتا اویسی جیسے لوگ یا ان کے جیسے ملہ جو بیانات مسجد کے سممند میں جاری کر رہے ہیں کہ ان کو خیرات نہیں چاہیے ہیں یا وہ اس زمین کو نہیں چاہتے تو یہ وف سمپتی کا معاملہ ہے اس میں انہیں بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے صرف مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ مسجد کی زمین میں ہندووں کا پیسہ نہیں لگ سکتا یا خیرات میں نہیں لی جا سکتی تمام مسلمان جو ہندوستان میں کاروبار کر رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں کر رہے ہیں ہر دھرم کے لوگوں کے ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں اور اس سے ملنے والے فیدے سے روٹیا بھی کھاتے ہیں اور نماز کے لیے مسلح بھی خریدتے ہیں اور قرآن مجید کا حدیہ بھی دیتے ہیں اس لیے ایسے بیانات کا مطلب صرف نفرت کو بڑھاوا دینا ہے اور دیش کے مسلمانوں کو اس دیش میں الگ تھلک کرنے کی ایک ساجش ہے